بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكَ أَن تَحْمِلَ قَوْلَهُ اور تمہارے لئے جائے سے کہ تم محمول کرو مصنف کے قول وَهُوَ اَعَمُّكُ على جواب سوال مقدر سوال مقدر سوال مقدر کے جواب پر كَأَنَّ قَائِلًا يَقُولُ گویا کہ کہنے والا کہتا ہے الْأَخَصُ عَلَى مَا عُلِمَ سَابقاً اَخَص جیسا کہ معلوم ہو چکا پہلے وَالْكُلِّيُّ الَّذِي وَوْ كُلِّي ہے يَسْتُقُ عَلَيْهِ كُلِّي آخر جس پر صادق ہو دوسری کلی صدقاً کلیاً مکمل طور پر کلی طور پر صادق آنا وَلَا يَسْتُقُ هُوَ عَلَى ذَارِكَ الْآخر اور صادق نہ ہو وہ دوسری پر کذارے کا اس طرح وَالْجُزْئِيُّ الْإِضَافِيُّ وَالْجُزْئِي الْإِضَافِيُّ وَالْجُزْئِي الْإِضَافِيُّ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ كُلِّيًّا لازم نہیں کہ وہ کلی ہو بلقد يكون جزئیاً حقیقياً بلکہ کبھی جزئی حقیقی ہوتی ہے فَتَفْصِيرُ الْجُزْئِي الْإِضَافِيِ پس جزئی اضافی کی تفسیر بالأخص سے اخص کے ساتھ کرنا بِحَازَلْ مَانَا اس مَانَا کے ساتھ اخص کے ساتھ کرنا تفسیر بالأخص سے اخص کے ساتھ تفسیر ہے وَهُوَ عَامُّ مطن میں وَهُوَ عَامُّ اس کے ایک تقریر تو گزر گئی کہ یہ جزئی حقیقی اور جزئی اضافی میں نسبت کا بیان ہے جزئی اضافی عام ہے وَهُوَ عَامُّ کی ایک تقریر تو گزر گئی کہ یہ جزئی حقیقی اور اضافی میں نسبت کا بیان ہے عموم خصوص مطلق ہے وہو عام و جزی اضافی عام ہے جزی حقیقی سے یہاں سے دوسری تقریر بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے سوال یہ ہے کہ جزی اضافی کی تعریف اللہ خص و من الشیخ کے ساتھ کرنا ٹھیک نہیں ہے اس لئے کہ اخص جیسا کہ پہلے معلوم ہو چکا ہے وہ کلی ہے جس کے تمام افراد پر دوسری کلی صادق آئے اور وہ دوسری کلی کے تمام افراد پر صادق نہ آئے تو اخص بئیم آنا تو کلی ہے جبکہ جزی اضافی کبھی کلی ہوتی ہے کبھی جزی ہوتی ہے لہذا جزی اضافی کی تعریف اللہ خص و من الشیخ کے ساتھ کرنا تفسیر بالاخص ہے حالانکہ تفسیر اور تعریف بالمصاوی ضروری ہوتی ہے سوال یہ ہے کہ جزی اضافی کی تعریف اللہ خص و من الشیخ کے ساتھ کرنا درست نہیں ہے کیونکہ اخص جیسا کہ پہلے معلوم ہو چکا ہے وہ کلی ہے جس کے تمام افراد پر دوسری کلی صادق آئے اور یہ دوسری کلی کے تمام افراد پر صادق نہ آئے تو اخص بئی معنی تو کلی ہے جبکہ جزی اضافی کبھی کلی ہوتی ہے کبھی جزی ہوتی ہے لہذا جزی اضافی کی تعریف اللہ خصو من الشیع کے ساتھ کرنا یہ تفسیر بالاخص ہے حالانکہ تعریف بالاخص نہیں ہونی چاہیے تعریف بالمساوی ضروری ہے فَأَجَابَ فَسْمُسَنَّفْنَنَے جَوَابْ دِیا بِقَوْلِهِ اپنے اس قول کے ساتھ وَهُوَ الْعَمُّ وَهُوَ اْعَمُّ یعنی وہ اخص المذکورہا جو یہاں پر مذکور ہے اعم من المعلوم سابقا آنفا اعم ہے اس سے جو معلوم ہو چکا پہلے ابی ومن ہو اچھا یہاں تک جواب یہ ہے کہ وَهُوَ اْعَمُّ وہ اخص جو یہاں مذکور ہے اعم ہے اس اخص سے جو پہلے معلوم ہو چکا جو پہلے معلوم ہو چکا وہ تو کلی ہے اور جو اخص یہاں پر مذکور ہے وہ کبھی کلی ہوتا ہے کبھی جزی لہذا یہ تفسیر بالاخص نہیں ہے تفسیر بالمساوی ہے جواب یہ ہے کہ وہ اخص جو یہاں مذکور ہے عام ہے اس اخص سے جو پہلے معلوم ہو چکا جو پہلے معلوم ہو چکا وہ تو صرف کلی ہوتا ہے اور جو یہاں مذکور ہے وہ کبھی کلی ہوتا ہے کبھی جزی ہوتا ہے جس طرح کے جزی اضافی کبھی کلی ہوتی ہے کبھی جزی ہوتی ہے لہذا یہ تفسیر بالمساوی ہے یہ تفسیر بالاخص نہیں ہے وَمِنْهُ يُعْلَمُ اور اس سے معلوم ہو جاتی ہے یہ بات اَنَّ الْجُزْئِيَّ بِهَاذَا الْمَعْنَى جُزِبَئِ مَعْنَى اَعَمُّ مِنَ الْجُزْئِيِّ الْحَقِيقِ یہ جزی حقیقی سے عام ہے فَيُعْلَمُ بَيَانُ النِّسْبَتِ الْتِزَامًا پس معلوم ہو جاتا ہے نسبت کا بیان الْتِزَامِ طور پر وَحَاذَا مِنْ فَوَائِدِ بَعْضِ مَشَائِخِنَا اور یہ ہمارے باز مشایخ کے فوائد میں سے ہے تَعَبَ اللَّهُ سَرَاهُ اللَّهُ پاکیزہ کرے ان کی مٹی کو ایک فیدہ بیان کیا کہ وَهُوَ اَعْمُو اس کی دوسری تقریب سے جزی حقیقی اور اضافی کے درمیان الْتِزَامًا نسبت بھی معلوم ہو گئی کہ ان میں عموم خصوص مطلق ہے جزی حقیقی خاص جزی اضافی عام ہے وَهُوَ اَعْمُو کی اس دوسری تقریب سے جزی حقیقی اور اضافی میں نسبت الْتِزَامًا معلوم ہو گئی کہ ان میں نسبت عموم خصوص مطلق ہے جزی حقیقی خاص اور جزی اضافی عام ہے